ناظرین گزشتہ ایک ساتھ میں ہم دجال کو ہر پہلو سے اس طرح کھول کھول کر سامل آ چکے ہیں کہ جس کا انکار اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا یہاں تھا کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں یوں کچھ لوگ دجال کا سرے سے انکار کر دیتے رہے اور اکثریت اس عقیدہ و نظریہ کا فائدہ یوں حاصل کرتی رہی کہ روایات کی من پسند تشریحات کر کے اپنی مرضی کے مطابق دجال کا غلیہ بنا کر اکثریت کو اسے ماننے پر مجبور کرتی رہی کوئی بھی ان کی منچاہی تشریحات و تعویلات کے خلاف چاہ کر بھی سوچ نہیں سکتا تھا اگر کوئی ایسا کرنے کی جورت کرتا تو اس پر فتموں کی بوچھاڑ کر دی جاتی لیکن اب ان دونوں طبقوں کی حقیقت بلکل کھل کر سامنے آ چکی ہے کیونکہ ہم نے نہ صرف یہ بات ہر پہلو سے سامنے لائی کہ قرآن تو سارے کا سارا صرف دجال سے ہی متنبہ کر رہا ہے اور قرآن سے دجال کو بلکل کھول کر رکھ دیا بلکہ اس کے علاوہ روایات سے بھی دجال کو ہر پہلو سے کھول کھول کر رکھ دیا جس سے نہ صرف قرآن کی غیر معمولی حقانیت کا کھل کر اظہار ہوتا ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی ذات پر ادرازات اٹھانے والے موں چھپانے کے قابل بھی نہ رہیں کہ آج کے حالات و واقعات کا چودہ سنیاں قبل اس طرح کھول کھول کر ذکر کیا جیسے کوئی آنکھوں دیکھا حال بیانتا رہا ہو موجودہ اجادات یہ غیر معمولی آمور جن کے بارے میں آج سے چند سنیاں قبل تصور کرنا بھی محال تھا ان اجاداتوں آمور کے بارے میں جس طرح کھول کھول کر آج سے چودہ سنیاں قبل بیان کر دیا تھا یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے ایسا کوئی بھی عام شخص نہیں کر سکتا وہ اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا تھا آج اگر محمد علیہ السلام کے بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی اس دعوت کو رکھا جائے ان حقائق کو رکھا جائے کہ دیکھو محمد علیہ السلام نے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس وقت یعنی آج سے چودہ سنیاں قبل کس طرح کھول کھول کر بیان کر دیا تھا جیسے کہ آنکھوں دیکھا حال ہو تو ایسے شخص کے پاس سوائے محمد علیہ السلام کی تصدیق اور کوئی چارہ نہیں رہے گا دنیا کا کوئی بھی شخص محمد علیہ السلام کی ذات پر یا قرآن پر انگلی تک نہیں اٹھا سکے گا ناظرین آج ایک بڑی تعداد میں ایسا طبقہ موجود ہے جو خود کو دین کا ٹھیکے دار سمجھتا اور کہلواتا ہے وہ لوگ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی ماننے کو تیار ہی نہیں صرف اس لیے کہ ان کی دوکانداریاں بند نہ ہو جائیں اور جن انچی انچی مسندوں پر بیٹھ کر انسانیت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان کا استحصال کر رہے ہیں دین کی خدمت کے نام پر آیاشیوں میں مصروف ہیں جو اپنے ہاتھ سے ایک لکمہ بھی کما کر کھانا پسند نہیں کرتے صرف اس لیے لوگوں کو حق سے روک رہے ہیں کہ کہیں ان کی دوکانداری بند نہ ہو جائے اور الٹا لوگ اس بارے میں سوالات نہ کرنا شروع ہو جائیں ان سے جن کے جوابات اس طبقے کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس دلیل ایک بھی نہیں سوائے جھوٹ اور دجل کی بنیاد پر محض زد، حسد، بغض اور دشمنی میں ترہ ترہ کی سازیوں سے کام لے رہے ہیں الفاظ کے ہیر پھیر سے اور ترہ ترہ سے لوگوں کو حق سے روکنے کے علاوہ اور کام نہیں ان کے پاس لیکن ہم اس طبقے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم حق کو بالکل کھول کھول کر رکھیں گے ہوا کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس کی پروہ نہیں ہے ناظرین دجال پر قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں کھل کر بات ہو چکی مزید بھی بات کریں گے آئندہ ایک ساتھ میں لیکن فی الحال ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے جیسا کہ ہم پچھلی ایک ساتھ میں یہ بات کئی بار کر چکے ہیں کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے ترجمہ کہتے ہیں کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں متبادل لفظ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی زبان نہیں ہے جو مکمل عربی کے متبادل کے طور پر اپنا وجود رکھتی ہو اس لئے قرآن یا پہلے ادوار کی اصل خالص عربی کا ترجمہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے سوائے گمراہی و جہالت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور دنیا و آخرت میں سوائے خسارے اور پشتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا ہاں البتہ عربی کے معنی ضرور بیان کیا جا سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھئے کہ معنی ترجمے کو نہیں کہا جاتا بلکہ معنی کسی لفظ کو بیان کرنے مطلب یہ کہ اس کو کھولنے کے لئے استعمال کی جانے والے الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو عربی میں اتار عربی فطرت کی زبان ہے نہ کہ محض الفاظ پر مشتمل ان چند سطور یا محابروں کا نام ہے جس کی بنیاد پر انسان ایک درسے سے مخاتب ہوں ان کو جانے پہچانے یا پھر زندگی گزارنے کے لئے ایک درسے سے بات کر سکیں ایسا ہرگز نہیں ہے عربی ایسی زبان نہیں ہے بلکہ عربی فطرت کی زبان ہے مثال کو طور پر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اب اس کا ترجمہ خواہ بڑے سے بڑا عربدان کیوں نہ ہو وہ کیسا ہی کیوں نہ کر لے اس کا ترجمہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک شخص جسے بے شک عربی نہ آتی ہو وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لے کہ کس طرح سے زمین کا وہ حصہ جہاں پر لائل ہوتی ہے اس کو روشنی میں لے جایا جاتا ہے پھر اس کو اندیرے میں لے جایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اب جو شخص بے شک اسے عربی نہ آتی ہو وہ چائنیز بولتا ہو جانتا ہو عربی سے بلکل واقع نہ ہو اگر وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے یا اگر غروف فکر کر کے کائنات میں اللہ کی آیات میں غروف فکر کر کے یہ جان لیتا ہے کہ دن اور رات کس طرح ہو رہے ہیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا عربدان بھی اس کے سامنے آجائے وہ یولی جو کو کچھ بھی مانی کرے وہ مانی ناقابل قبول ہوں گی اس کے برقس وہی بات تسلیم کی جائے گی کہ جو ایک غیر عرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اپنے دل کے آنکھوں سے دیکھی جس نے غروف فکر کیا اور اس کے اوپر حقیقت کھل گی اسے پتا چل گیا گیا یولی جو کسے کہتے ہیں بلکل اسی طرح ناظرین جب تک آپ غروف فکر نہیں کریں گے اللہ کی آیات میں کائنات میں غروف فکر نہیں کریں گے تب تک آپ کے اوپر حقیقت واضح نہیں ہوگی اگر آپ ترجمے کی بنیاد پر دین کو یا کسی بھی شیعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تراجم آپ کو اصل نکتے یا حقیقت تک نہیں پہنچ جائیں گے بلکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ آپ غروف فکر کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار اسی کا حکم دیا کہ غروف فکر کرو جو غروف فکر کرتے ہیں وہ اللہ کے قانون میں ہایا ہیں زندہ ہیں جو غروف فکر نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون میں اموات ہیں ملکہ ہیں وہ قبروں میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ایک مقام پر اندھے قرار دیتے ہیں دوسرے مقام پر چپائیں قرار دیتے ہیں چپائیں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ اللہ انہیں اموات قرار دیتے ہیں کہ وہ حیاء ہے ہی نہیں چوتھے مقام پر اللہ سبحانہ اللہ انہیں لوگوں کو قبروں میں قرار دیتے ہیں اب آپ کن میں اپنا شمار چاہتے ہیں یہ فیصلہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے بہرحال یہ وہ وجہ تھی جس وقت سب guer اللہ نے قرآن کو عربی بنازل کیا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے یہ بات ہم نے اس لیے کی کیوں کہ جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے اس بات کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے اگر اس بات کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ہم حقیقت کو نہیں جان پائیں گے پھر سوائے گمراہی کے جہالت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا دجال کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا بعض روایات میں چار مقامات کا ذکر ہے جن میں مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور مسجد تور کا ذکر ہے برحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم ہر موضوع پر بات کریں گے لیکن اس وقت ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر دجال یہی اجادات ہیں یہ ٹکنالوجی ہے یہ مشینے ہیں یہ اشیاء ہیں تو پھر یہ سب کچھ تو مکہ و مدینہ میں موجود ہے یہ سب کچھ تو مدینہ میں موجود ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اس لیے اگر یہ سب کچھ دجال ہے تو یہ مدینہ میں داخل کیسے ہو سکتا ہے اگر وہاں یہ سب کچھ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دجال نہیں ہو سکتا یا پھر اگر یہی دجال ہے تو پھر یہ واضح کیا جائے کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ دجال مدینہ میں داخل ہو گیا ناظرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو عربی پر عبور نہ ہونے یا عربی کی حقیقت سے نواقفیت کی وجہ سے ایسے استعمال کیا جانے لگا کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کا سودہ کر بیٹھی یعنی کہ پوری دنیا میں لفظ مدینہ کو ایک بسی سے منصوب کر کے ایسے پھیلا دیا گیا کہ کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں کہ مدینہ کسے کہتے ہیں مدینہ عربی کا لفظ ہے مدینہ کسے کہتے ہیں کسی کو اس کا علم ہی نہیں ناظرین دنیا میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ جوٹ اتنا بولو کہ تمہیں ہود کو بھی شک ہونے لگے کہ کہیں جو تم بول رہے ہو وہ سچ ہی تو نہیں اس محاورے کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے ایک غلط بات کو لوگوں کے ازہان میں راسخ کرنا ہو تو اس کے لیے دلائل کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ عام کیا جانا ضروری ہے جب بات اکثریت کی زبان پر آ جائے گی تو لوگ خود بخود اسے تسلیم کر لیں گے دلیل کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی کیونکہ اکثریت کے مان لینے یا کہنے کی وجہ سے کوئی بھی دلیل کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرے گا اور اکثریت کا کہنا اکثریت کا مان لینا یا اکثریت کے الفاظ ہی بزاتے خود دلیل بن جائے گا پھر جب کبھی اس کے مقابلے میں سچ سامنے آ بھی جائے تو لوگ سچ کو ہر طرح کی دلیل ہونے کے باوجود بھی تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے یہی جواب دیں گے کہ یہ بات تو ہم نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں اور اکثریت اس کے برعکس وہی کہتی ہے جو پہلے سے ہم اس بارے میں رائے یا نظریہ رکھتے ہیں یوں سچ کی خود بہت موت ہو جائے گی اور سچ بیان کرنے والوں کو سخت سے سخت حالات کا اور سخت سے سخت ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا سچ بیان کرنے والے کو الٹا دنیا نہ صرف تحقیر کا نشانہ بنائے گی حکارت کی نگاہ سے دیکھے گی بلکہ ہر ممکن حد تک توہم توہ ملامت کا نشانہ بنائے گی ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ پہلے کیا ہر کوئی غلط تھا جو ہمارے اباوجداد ہمارے علماء اس کے برحص آج تک ہمیں بتاتے رہے آج تک ہمیں سکھاتے رہے جو آج تک ہم سنتے رہے کیا وہ سب کے سب غلط ٹھہرے اور اکیلے تم سہی یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی وہی بات کہ سچ کے لئے خواہ کتنے ہی دلائل کیوں نہ دیے جائیں کتنے ہی دلائل سے سچ کو سامنے کیوں نہ لے آیا جائے اسی جواب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پہلے آج تک کیا سب غلط تھے اور اکیلے تم سچے آج تک کسی کو سمجھ نہیں ہے اور آج تمہیں سمجھا گئی اس بات سے بلکل غافل کے ہر شے کا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا ناظرین بلکل یہی دین اسلام کے ساتھ بھی کیا گیا اور جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی کا شکار بنا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو خود کو علماء کہلانے والے طبقے نے عربی کے لفظ مدینہ کے کیسی بستی سے منصوب کیا کہ پوری دنیا کے انسان اس بات کو بھول گئے کہ مدینہ کسے کہتے ہیں ہر کسی کے سامنے مدینہ سے مراد وہی بستی ہے جسے آج لوگ مدینہ کہتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے حقیقت کیا ہے ہم اسے اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام قرآن کے ذریعے اس کا کھول کھول کر جواب دیتے ہیں ناظرین مدینہ سے مراد کیا ہے یا مدینہ کسے کہتے ہیں جس بستی کو آج تک مدینہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا آیا کہ وہ واقعہ تر مدینہ ہے مدینہ تھی یا پھر اس کی حقیقت کیا ہے اس کا اصل نام کیا ہے اس کو مدینہ کہا گیا تو کیوں کہا گیا کب کہا گیا ان تمام پہلوں پر بھی بات کریں گے ہر لحاظ سے کھل کر تفصیل کے ساتھ فی الحال ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ زاریات کی اس آیت میں کہتے ہیں اور ہر شئے سے خلق کیا ہم نے اس کا جوڑا اس قانون کے مطابق لفظ مدینہ کا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جوڑا بنایا جو کہ اس کی زد کریا ہے اور قرآن میں یہ لفظ بکسرت استعمال ہوا ہے آتے ہیں ناظرین لفظ مدینہ کی طرح لفظ مدینہ عربی کا لفظ ہے جو مجموعی طور پر تین الفاظ کا مجموعہ ہے جن میں سے دو الفاظ دو حروف ہیں اور ایک لفظ تین حروف پر مشتمل ہے پہلا لفظ جو کہ ایک حرف ہے وہ میم دوسرا دین تیسرا تے یا ساکت ہے ان تینوں کو جب ملایا جائے تو لفظ مدینہ وجود میں آئے گا عربی کے اصول کے مطابق اس لفظ کے آخر میں آنے والا حرف تے ہے کی آواز دے گا بشرت ہے کہ اس کے آگے کسی دوسرے لفظ کا استعمال نہ ہو یعنی یہ لفظ آگے کسی دوسرے لفظ سے نہ جڑ رہا ہو یعنی اگر تے کسی ایسے لفظ کے آخر میں استعمال کیا جائے جس کے آگے کوئی دوسرا لفظ نہ ہو تو تے ساکت ہو جائے گی یوں پیچھے میز ہے رہ جائے گی اور اسی کی آواز دے گی جیسے مثال کے طور پر صرف اسی لفظ کو لے لیں لفظ مدینہ یا المدینہ جب اس کو لکھا جائے گا تو اس کو اس طرح لکھا جائے گا جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یعنی اس کے آخر میں تے کو لکھا جائے گا لیکن جب اس کو پڑا جائے گا تو تے ساکت ہو جائے گی صرف ہے کی آواز سے پڑا جائے گا جب اسے پڑا جائے گا تو تے ہے کی آواز دے گی اور اگر آگے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہو تو پھر تے ساکت نہیں بلکہ تے ہی پڑا جائے گا مثال کے دور پر جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لفظ مدینہ تُل مکرمہ یعنی کہ لفظ مدینہ اس کے آگے ایک ساتھ دوسرا لفظ جڑ گیا المکرمہ تو اب تے جو ہے وہ ساکت نہیں ہوگی بلکہ تے ہی پڑی جائے گی اب آتے ہیں لفظ مدینہ کے معنی کی طرف جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ لفظ مدینہ میم دین عورتے یا ساکتے یعنی ہے سے مل کر بنا ہے تو اس میں اصل لفظ دین ہے یوں سب سے پہلے ہم پر فرض ہے کہ کس لفظ کو سمجھیں ورنہ ہم لفظ مدینہ کو نہیں سمجھ پائیں گے ناظرین عربی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم استعمال ہوتا ہے اگر وہ لفظ کے اصل حروف میں سے نہیں ہے یعنی الگ سے ساتھ میں استعمال کیا گیا ہے الگ سے ساتھ میں جڑ رہا ہے تو میم موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم استعمال ہوتا ہے تو میم موجودگی کے کسی شیع کی موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میم کسی شیع کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے پھر آگے اشارے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہے کا جو حرف ہے وہ اشارے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تے جو ہے وہ براہ راست جو عوامل ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ وہ کون سی شئے ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے براہ راست جب اس کا ذکر کرنا ہو تو ہے نہیں بلکہ تے کا استعمال ہوگا تو ناظرین اس لفظ میں جو اصل لفظ ہے اصل لفظ ہے دین دین کے شروع میں میم استعمال ہوا اور اس کے آہر میں ہے استعمال ہوا میم کسی بھی لفظ کے جب شروع میں استعمال ہوتا ہے تو میم موجودگی کا اظہار کرتا ہے اب میم سے مراد کیا ہے میم سے مراد ہے موجودگی کا اظہار یعنی کچھ موجود ہے کیا موجود ہے آگے لفظ آیتا ہے دین جب ان دونوں الفاظ کو ملائے جائے گا تو یہ لفظ بنے گا مدین مدین کے معنی بنیں گے کہ دین موجود ہے اب دین کہاں موجود ہے اس طرف اشارہ کرنا ضروری ہے یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کہاں موجود ہے تو جہاں دین موجود ہے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے آگے ہے کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی آگے ہے جب آئے گی تو یہ لفظ بن جائے گا مدینہ یعنی کسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں دین موجود ہے اب وہ کونسی جگہ ہے کونسا خطہ ہے اگر اس کا نام بتانا ہے یعنی براہ راست اس کا ذکر کرنا ہے تو ہے کی بجائے تے کا استعمال ہوگا یعنی پھر مدینہ نہیں بلکہ مدینہ تل مکرمہ یا مدینہ تل آگے جو بھی وہ ہوگا اس کا نام استعمال کیا جائے گا اگر نام موجود نہیں ہے تو پھر محض اشارے کے لیے تے نہیں بلکہ ہے استعمال کیا جائے گا اب ناظرین ہم پر سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ ہم لفظ دین کو سمجھیں جب تک ہم لفظ دین کو نہیں سمجھ سکیں گے تب تک ہم مدینہ کو نہیں سمجھ سکیں گے دین کیا ہے جب بھی کسی سے سوال کیا جائے تو فوراں یہی جواب ملے گا کہ دین اسلام ہے اور اسلام کیا ہے اس کے لیے پوری دنیا میں پھر انسانوں کے نزدیک ایک خاص نظریہ ہے ایک عقیدہ ہے کہ باقی مذہب کی طرح ایک دائرہ ہے جس میں ایک کلمے کے اقرار سے داخل ہونے کا رستہ ہے اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں یعنی آج پوری دنیا جسے اسلام کا نام دیتی اور پکارتی ہے ہم اس پر تو فی الحال بات نہیں کریں گے گزشتہ ایک ساتھ میں بھی اس پر موتصرن بات ہو چکی بلکہ ہم لوگوں کے ان عقائد و نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کا سوال کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام قرآن سے اس کا کھل کر جواب دیں گے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ سوال کریں کہ دین کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بلکل صراحت کے ساتھ اس بات کا جواب دے دیتے ہیں کہ دین کیا ہے سورہ روم کی آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں پس قائم ہو جا پس قائم کر اپنے روح کو تیرا جو روح ہے اسے ہر طرف سے کٹ کر تیرا جو روح ہے اسے ہر طرف سے کٹ کر ہر طرف سے کٹ کر بلکل یکسو یک روح ہو جا دین کے لیے یک روح ہو کر دین کے لیے قائم ہو جا پھر دین کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دیتے ہیں فطرت اللہ ہی اللہ کی فطرت تھی دین کیا ہے دین وہ فطرت تھی اللہ کی فطرت کون سی فطرت اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے جواب دیتے ہیں اللہ تی فاطر ناسا علیہ وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو فاطر کیا یعنی کہ فطرت کیا ہے فطرت کو اگر جاننا ہے تو گور کرو پیچھے جاؤ جب انسانوں کی بنیاد رکھی جب انسانوں کو دنیا میں لے کر آئے تو اس وقت دنیا کس حالت میں تھی دنیا میں کیا تھا کیسا تھا یعنی کہ فطرت کہتے ہیں جس طرح جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کیا بغیر کسی رائی برابر بھی تبدیلی کے بلکل ویسے کا ویسا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو خلق کیا تمام مخلوقات کو خلق کیا جیسی ضروریات اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کی تھی ان میں کسی قسم کی کوئی بھی رد و بدل نہ ہو ویسے کی ویسے ہی رہنی دی جائیں ویسے کی ویسے ہی ہوں اور انہی سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے انہی پر ڈھٹا جائے انہی پر توقل کیا جائے یہ ہے فطرت یہ ہے دین پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لا تبدیل علی خالق اللہ کہ نہیں ہے تبدیلی تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں اللہ کی خلق اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلق کے لیے تبدیلی رکی نہیں جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کر دیا اگر اس میں رائی برابر بھی تبدیل کی جائے گی تو پھر خرامیاں ہوں گی جس کے پھر رد عمل میں تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلم وہ تھا دین وہ ہے دین جس پر قائم ہونا ہے یعنی دین کیا ہے دین یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر ہر طرف سے کٹ کر فطرت کے اوپر قائم ہونا ہے فطرت کے اوپر کوئی مسنوعی شاید نہیں ہونی چاہیے اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی جیسا اللہ تعالی نے خلق کیا ویسا ہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالی نے آپ کی حد لگا دی جو دائرہ لگا دیا جیسے باقی مخلوقات اپنے اپنے مقام اپنے دائرے کے اندر رہتی ہوئی اپنے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں بالکل اسی طرح تم نے بھی کام پر رہتے ہوئے اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے یہ ہے دین اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کی اکثریت جو بولے ہوئے ہیں کہ جو انسانیں ان کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں کیوں اس کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے ہیں جب لفظ یا لامون لا یا لامون کہتے ہیں تو پیچھے جو یا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کے خود ہی آ جاتی ہے یعنی کہ انسانوں کی اکثریت بورو فکر ہی نہیں کرتی جس وئے سے انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ دین کیا ہے پھر وہ جو اور لوگ جو ہے وہ دین جو ان کے سامنے بنا کر پیچھ کرتے ہیں انسانیوں کی اکثریت جو ہے پھر اسی کے پیچھے چلتی رہتی ہے اور اسے ہی دین سمجھ رہتی ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو یہ تھا ناظرین دین ناظرین دین کیا ہے ہم نے جان لیا دین کہتے ہیں فطرت کو دین ہے فطرت اور مدینہ یعنی کہ مدینہ کسی اس خطے اس علاقے اس بستی اس مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے جہاں پر فطرت ہو جو خطہ جو علاقہ جو بستی فطرت پر ہو جس میں اللہ کی مخلوقات میں تبدیلیاں نہ ہوں سب کچھ ویسا ہو یا لوگ وہاں کے باشندے وہاں کے رہاشی ویسا ہی چاہتے ہوں جیسا اللہ نے خلق کر دیا فطرت پر قائم ہونا ہی ان کا مقصد ہو وہاں کے باشندوں کا فطرت پر قائم ہونا مقصد ہو تو لفظ دین کے شروع میں میم میم دین کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے یعنی دین موجود ہے اور دین کیا ہے دین فطرت آپ جب لفظ دین کے ساتھ میم لگایا جائے گا تو یہ بنیگا مدین مدین کہتے ہیں دین موجود ہے یعنی فطرت موجود ہے یہاں فطرت موجود ہے فطرت قائم ہے اور ہے اُس طرف اشارہ ہوتا ہے جہاں فطرت یعنی دین موجود ہے تو اِس طرح بنتا ہے لفظ مدینہ مدینہ کے معنی ہے وہ مقام جہاں پر اللہ کا دین قائم ہو یعنی جہاں پر فطرت ہو وہ مقام جو فطرت پر ہے اور اس کا جوڑا جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کی زد کے طور پر استعمال کیا کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے وہ ہے کریا اور پورے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں بھی ہلاک شدہ قوام کا ذکر کیا یا ہلاکت کا ذکر کیا عذاب کا ذکر کیا تو عذاب کریا پر ہی آنے کا ذکر کیا یعنی عذاب کریا پر آتا ہے کہیں بھی مدینہ پر یہ نہیں ہے کہ مدینہ پر اللہ سبحانہ وتعالی عذاب لے کر آئے بہرحال اس پر مزید تفصیل سے آگے چل کر بات ہوگی ناظرین کریا کا مادہ ہے کرا جس کے معنی ایک شیعہ پر کسی دوسری شیعہ کے ٹکرانے سے رد عمل کے طور پر بھلاند ہونے والی آواز کو کہتے ہیں اسی سے لفظ کریا بنا ہے اسی سے اکرا بنا ہے اسی سے قرت بنا ہے اور اسی سے قرآن بنا ہے جیسے لفظ اکرا انسان کے سامنے کتاب پڑھی ہوتی ہے یا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ عمل کسی بھی صورت میں کتب ہوا ہوا موجود ہوتا ہے جب انسان کی نظر یا اس کی توجہ اس پر ٹکراتی ہے تو رد عمل کی صورت میں جو شیعہ سامنے آتی ہے جو علم رد عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے اسے اکرا کہتے ہیں مثال کے دور پر جیسے ایک کتاب جو آپ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یا آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے جب آپ کی توجہ آپ کی نظر اس پر ٹکرائے گی تو رد عمل میں آواز پیدا ہوگی وہ آواز بھی کرا کہلائے گی یوں کریا مدینہ کی زد ہے اور کریا کہتے ہیں کسی ایسے گاؤں شہر بستی خطے یا علاقے کو جو اللہ کے کلام یعنی اللہ کے حکامات کے سامنے اپنی آواز بلاند کرے اپنی خواہشات کو ترجیح دے یعنی اگر اللہ کسی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہ اس کے رد عمل میں نہ صرف اس کا انکار کر دیں بلکہ اللہ کے مقابلے پر اپنی آواز بلاند کریں کہ نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہماری چاہت ہے جو ہماری خواہشات ہے یعنی لفظ کریا جو ہے یہ مدینہ کی زد ہے اور اس کا آسان ترین معنی یہ ہے کہ وہ بستی وہ خطہ وہ علاقہ جو فطرت پر نہیں ہے جہاں پر مسنوی ہے جہاں پر انسان کی ضروریات مسنوی ہیں غیر فطرتی ہیں جہاں کے لوگ غیر فطرتی اشیاء پر انہیں حسار کرتے ہیں اسے کریا کہتے ہیں کریا میں بھی ہے جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے جہاں کے رہنے والے اللہ کے مقابلے پر اپنی آواز بلاند کرتے ہیں یعنی کہ جہاں کے رہنے والے فطرت پر قائم نہیں ہے یا وہ خطہ وہ علاقہ وہ بستی فطرت پر نہیں ہے جہاں اللہ کا دین قائم نہ ہو یعنی وہ علاقہ وہ خطہ جہاں فطرت کے بجائے اس کی زد ہو فطرت کے زد ہو فطرت کے زد کیا ہے مسنوعی اشیاء اللہ کی مخلوقات میں تبدیلی کی ہوئی اشیاء جو اللہ کی خلق ہے وہ تبدیل شدہ اللہ کی مخلوقات ہوں لیکن تبدیل شدہ ان میں تبدیلیاں کی ہوئی وہاں وہ جو مقام ہوگا وہ جو بستی وہ علاقہ وہ خطہ وہ جو شہر ہوں گے وہ جو سوسائٹیاں معاشرے ہوں گے انہیں عربی میں کریا کہا جاتا ہے اور مدینہ وہ علاقہ وہ خطہ وہ بستی جہاں پر فطرت ہو ناظرین روایات میں دجال کے مدینہ میں نہ داخل ہونے سے مراد سعودی عرب کا شہر یعنی سعودی عرب کی بستی یسرب کو لیا جاتا ہے کہ دجال سعودی عرب کے شہر جسے عرب میں بلد کہتے ہیں جس کا اصل نام یسرب ہے یسرب میں داخل نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ مدینہ ہے یہ بالکل غلط صور ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں جسے آج مدینہ کہا اور سمجھا جاتا ہے اس کا نام یسرب ہے یسرب تھا اور اس وقت تک یسرب رہے گا جب تک اس کا نام بدل نہیں دیا جاتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ مدینہ ہے یا کریا تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے اگر تو وہاں اللہ کا دین قائم ہے یعنی وہ بستی وہ خطہ فطرت پر ہے تو وہ مدینہ کہلائے گی وہ خطہ وہ بستی مدینہ کہلائے گی اور اگر وہاں اللہ کا دین قائم نہیں ہے یعنی وہ فطرت پر نہیں ہے بلکہ وہاں بھی فطرت کی زد ہے مسنوئی اشیاء ہیں سب کچھ مسنوئی ہے تو وہ مدینہ نہیں بلکہ کریا ہے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسرب کو مدینہ کب کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے یسرب کی طرف ہجرت کے بعد یسرب کو مدینہ کہا گیا اور یہ بات روایات میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو وہ روایات بھی ہمارے سامنے آئیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بالکل واضح نہ صرف اسے یسرب کہا بلکہ یسرب کو ام ملک کریا قرار دیا یعنی جو بھی آس پاس کی کریاں ہیں ان کی ماں قرار دیا ان کی جڑ قرار دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسرب کو مدینہ کیوں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے یسرب ہجرت سے پہلے یسرب میں اللہ کا دین قائم نہیں تھا یعنی فطرت نہیں تھی اگر تھی تو اس میں تبدیلیاں کی جا رہی تھی مثلا جیسے ہم غور کہنے تو صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو تین مختلف رابیوں کی چین سے آئی ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یسرب جا رہے تھے تو یسرب کی حدود میں جب داہل ہو رہے تھے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ خجور کو پیوند کر رہے ہیں گابہ کا رہے ہیں یعنی اس وقت کے تقاضے کے مطابق جیسے آج بیجوں میں فصلوں میں سائنسی طریقوں سے مداخلت کی جاتی ہے زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے جلدی اگھانے کے لالچ میں زیادہ اگھانے کے لالچ میں بلکل اس وقت کے تقاضے کے مطابق انسان جو چھیڑ چھاٹ جو تبدیلی کر سکتا تھا وہ تبدیلیاں کی جا رہی تھیں جسے گابہ یا پیوند کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو آگے سے جواب ملا کہ ہم زیادہ فصل کے حصول کے لیے ہم اسے گابہ کر رہے ہیں پیوند کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا پھر جب سال کے بعد فصل زیادہ نہ ہوئی فصل کم ہوئی تو لوگوں نے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روک دیا تھا گابہ کرنے سے منع کا دیا تھا اس وعیٰ سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ کم ہوئی اور دیکھنے میں بھی وہ بھلی نہیں ہیں اچھی نہیں ہیں تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم دنیاوی امور کے بارے میں علم رکھتے ہو میں دین کا علم رکھتا ہوں اب اس سے مراد یہ لے لیا گیا یہ جو علماء ہیں یا یہ جو طبقہ انہوں نے اس سے مراد یہ لے لیا کہ دین الگ شئے ہے اور دنیا الگ شئے ہے اور دنیاوی امور جو ہیں ان میں جو جی چاہیں کریں ان میں کوئی روک ٹوک نہیں اور دین جو ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اس میں اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی اور دین کسے کہتے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے ناظرین جب آپ غور کریں تو حقیقت آپ کے بالکل سامنے آجے گی حقیقت کیا ہے کہ آپ غور کریں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے یسرب جا رہے ہیں اور انہیں نے جب دیکھا یسرب میں کہ خجوروں کو پیوند کیا جا رہا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں علم تھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے کیا وہ سب کچھ مکہ کے اندر نہیں ہو رہا تھا مشرقین مکہ اپنی خجوروں کو پیوند نہیں کرتے تھے کیا مکہ کے اندر خجوروں کے باغات نہیں تھے مکہ کے اندر بھی خجوروں کے باغات تھے وہاں وسیع پیمانے پر نہ صرف خجوروں کے باغات تھے بلکہ ان کو پیوند بھی کیا جاتا تھا ان کو گابہ کیا جاتا تھا ان میں مداخلت کی جاتی تھی لیکن وہاں محمد علیہ السلام نے ان کو نہیں روکا کیوں وہاں ان کا عمل دخل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے گابہ کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے علم ہے کہ یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کی جا رہی ہے چھیڑ چھڑ کی جا رہی ہے مداخلت کی جا رہی ہے جب وہ یسرم میں داہل ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس لیے ان سے پوچھا یعنی کہ پتہ چلے یہ کیا کر رہے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم تھا یہ کیا کیا جا رہا ہے یعنی یہ فطرت میں تبدیلی کر رہے ہیں یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالی انداز میں پوچھا جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ غلط کام کر رہا ہو تو آپ اسے غصے سے سوالی انداز میں پوچھیں گے کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو بلکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو آگے سے جواب دیا گیا کہ ہم گابہ کریں زیادہ فضل کے لالج میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ نہ کرو اگر یہ تم نہ کرتے تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا منع کر دیا اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں علم کہ وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ زیادہ فصل کے حصول کے لیے اچھی فصل کے لیے ہم گابہ کر رہے ہیں جب نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے فصل اچھی نہیں ہوگی فصل زیادہ نہیں ہوگی جیسے مثال کے طور پر آج اگر کسی کو زمین میں خادیں ڈالنے سے روکا جائے کیمیکلز اور یہ جو آناسر ہیں جو زمین کو اگانے پر مجبور کرتے ہیں یہ ڈالنے سے روکا جائے تو کیا روکنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ خاد ہے یہ کیمیکلز ہیں ظاہر ہے علم ہوگا تو روکے گا نا کیا اسے نہیں پتا کہ ان کیمیکلز ان خادوں سے فصل دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اسے علم ہے سب کو علم ہے ہاں اگر وہ روک رہا ہے تو اس لئے روک رہا ہے کہ تم اللہ کی خلق میں تبدیلی کر رہے ہو جب تم اللہ کی خلق میں تبدیلی کروگے تو پھر یہ فصل کھانے والوں کو بیماریاں لاکھ ہوں گی یعنی کہ جو اللہ نے توازن قائم کیا وہ توازن بگڑ جائے گا اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے اللہ نے بشر کو خلق کیا ہے تمام مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا ہے تو اللہ ہی کو علم ہے کہ ان کے لئے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دے ہے اس لئے اللہ بھول نہیں گیا تھا اللہ نے سب کے لئے جو کچھ جیسا خلق کرنا تھا وہ بالکل پرفیکٹ بہترین خلق کیا جیسے جس کی ضرورت تھی ویسا ہی خلق کیا اب اگر تم اس میں تبدیلی کروگے تو جان لو اللہ نے ہر شہر میں توازن قائم کیا میزان قائم کیا اگر تم چھیر چھار کروگے تبدیلی کروگے تو وہ توازن بگڑ جائے گا میزان بگڑ جائے گا میزان میں خسارہ ہوگا پھر جس سے تباہیاں آئیں گی خرابیاں ہوں گی جسے آپ بیماریاں کہتے ہیں جیسے زمین کا توازن بگڑا تو زلزلے طوفان یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ یہ گابہ کہا رہے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ زیادہ فصل اور اچھی فصل کے لالش میں تو جب ظاہر ہے اس لئے کہا رہے ہیں گابہ نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے فصل اچھی نہیں ہوگی فصل زیادہ نہیں ہوگی یعنی دیکھنے میں اچھی نہیں ہوگی لیکن اس کا جو ذاہ وہ اندرونی پہلو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا وہ بہت زبردست ہوگا اس کے کھانے یعنی اس فصل کے کھانے سے کوئی آپ کو بیماری لاحق نہیں ہوگی کوئی خرابی لاحق نہیں ہوگی آپ کے جسم میں جو توازن ہے وہ نہیں بگڑے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا اور پھر ناظرین تاریخ قواہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یا ان کے بعد خجوروں کو گھابا کیا گیا ہو یعنی فصلوں کو پیوند کیا گیا ہو ان میں مداخلت کی گئی ہو یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم دنیا کے عمور کے بارے میں بہتر جانتے ہو اور میں دین کے بارے میں مطلب یہ کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے تم دنیاوی معاملات کے بارے میں جانتے ہو تم جو جی چاہے کرتے رہو دنیاوی معامور میں مجھ سے صرف دین کی بات لیا کرو اگر یہ مطلب تھا تو پھر اس کے بعد لوگوں کو گھابا کرنا چاہیے تھا لوگوں کو فصلوں کو پیوند کرنا چاہیے تھا لیکن جب ہم تاریہ اٹھا کر دیکھے تو ہمیں کوئی ایسی شہب ملتی ہی نہیں اور کیسے مل سکتی ہے کہ جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیخ خود کہہ رہے ہیں تو جب فطرت میں تبدیلی کی جائے گی تو کیا وہ دین نہیں کیا وہ دین میں تبدیلی نہیں کی جا رہی جب دین ہے ہی فطرت تو فطرت میں تبدیلی دین میں تبدیلی فطرت ہی تو دین ہے برحال ناظرین ہم اس موضوع پر الگ سے تفصیل سے بات کریں گے لیکن اب ہم بڑھتے ہیں آگے وہ یہ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے یسرب کی طرف ہجرت کی تو یسرب میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کیوں کیوں کہ یسرب اس وقت تک کریا تھی اور جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ہمیں یہ بلکل واضح مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یسرب کو کریا کہا یسرب کریا تھی یعنی وہاں فطرت نہیں تھی فطرت میں اس وقت کے تقاضے کے مطابق چھیڑ چھاڑ مداخلت کی جارہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں عجرت کر کے چلے گئے یعنی وہاں دین قائم ہو گیا یعنی لوگوں کو فطرت میں چھیڑ چھاڑ سے روک دیا وہاں فطرت ہار طرح یعنی فطرت قائم ہو گئی ہر لوگ فطرت پر قائم ہو گئی وہاں فطرت ہی تھی تو تب اسے مدینہ کہا گیا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دیا گیا بلکہ اس کا نام جو تھا وہی تھا وہی ہے اور اس وقتہ کر رہے گا جب تاکہ اس کا نام تبدیل نہیں کیا جاتا یعنی کہ اس کا نام یسرب ہے یسرب تھا یسرب ہے اور یسرب اس وقت تک رہے گا جب تاکہ یسرب تبدیل نہیں کیا دیا جاتا ناظرین مدینہ یا کریہ یہ نام نہیں ہیں بلکہ یہ اسماح ہیں اسے ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہو بھائی ہو یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو جس کا نام عمران ہو اب اگر تو وہ اللہ کی غلامی کرے گا تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا یعنی جو حکمات اللہ دیتا ہے ان کو تسلیم کر کے ان کے آگے سرنڈر کرے گا ان کے اوپر عمل کرے گا تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کرے گا تو وہ مومن نہیں مسلم نہیں بلکہ مشرق و کافر کہلائے گا مشرق کہلائے گا یعنی ایک انسان ایک بشر جس کا نام عمران ہے لوگ اسے عمران کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں اگر تو وہ اللہ کے دین پر قائم ہے تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا اور اگر وہ اللہ کے دین پر قائم نہیں تو وہ مشرق و کافر کہلائے گا ناظرین آپ لفظ مومن یا مسلم یا پھر مشرق و کافر یہ نام نہیں ہیں نام یعنی عربی میں نام کو کہتے ہیں کنیت کنی یا لکب بلکہ یہ اسماع ہیں اسماع یعنی اسم سے اسم کہتے ہیں صفات کو صفت کردار کو خصوصیات و صلاحیتوں کو تو مومن و مشرق یہ اسماع ہیں یعنی کہ یہ کردار ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں یہ صفات پائی جائیں گی اسے مومن کہا جائے گا خواہ اس کو دنیا کسی بھی نام سے جانتے پہچانتی ہو کسی بھی لفظ سے جانتے پہچانتی ہو اب ناظرین مثال کے دور پر ایک شخص ہے وہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا وہ اللہ کے حکامات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یعنی اپنی غواشات کی تباہ کرتا ہے اوروں کی غلامی کرتا ہے تو بے شک دنیا پوری کی پوری دنیا اسے مومن کے نام سے مومن کے لفظ سے جانتی پہچانتی ہو اسے پکارتی ہو وہ اللہ کے قانون میں مومن نہیں ہو سکتا مومن اس کا لکب ہے اس کی کنیت ہے مومن اس کا اسم نہیں ہے جیسے اللہ ہے اس ذات کا جو لکب ہے وہ اللہ ہے اور باقی جو ہیں اس کے اسماع ہیں جیسے ارزاق خالق خالق جو ہے اسم ہے خالق خلق کرنے کی صلاحیت ہونا خلق کرنے والا اس سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں آیا اللہ آسن الخالقین تو دیکھیں قرآن میں خالقین یہ جمع غسیہ ہے یعنی یہ ایک سے زائد خالق اللہ ان میں آخزن ہے اب کیا آپ دیکھتے ہیں غور کریں کیا دنیا میں کیا انسانوں کے نام خالق ہیں یعنی اس کا نام بھی خالق ہے 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 نہیں بلکہ نام تو مختلف ہیں جیسے اللہ یعنی وہ ذات جو آسن الخالقین ہے اسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں بلکل اسی طرح جو باقی خالق ہیں خالقین ہیں اس ذات کے علاوہ ان کو بھی کوئی عمران کے نام سے جانتا ہے کوئی کسی نام سے جانتا ہے کوئی رام کے نام سے کوئی لقشمن کا نام سے کوئی کسی نام سے تو بالکل اسی طرح یعنی کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو مسلم اور مومن یا کافر مشرق یہ سمہا ہیں اگر کسی کا نام بے شک مومن ہو لیکن وہ اللہ کی علامی نہیں کر رہا وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو وہ مشرق ہے اس کا حسم مشرق ہے مومن اس کا لقب کہلائے گا بالکل اسی طرح ایک بستی ایک خطہ ایک علاقہ اگر وہاں فطرت قائم ہے تو وہ مدینہ ہے اگر فطرت نہیں ہے وہاں فطرت کے زد ہے تو وہ کریا کہلائے گی مدینہ کے زد دنیا میں صرف دو ہی طرح کے خطے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی خطوں کی تقسیم صرف دو ہی طرح کی کی ہے ایک مدینہ اور دوسرا کریا یعنی وہ خطے وہ علاقے جہاں فطرت ہے جو فطرت پر قائم ہے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ پر مدینہ کہا اور جہاں فطرت نہیں ہے فطرت کی زد ہے اس وقت کے تقاضے کے مطابق فطرت میں چھیڑ چھار تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریا کہا اور قرآن میں آپ جگہ جگہ پر ایسی آیات دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین دنیا میں کوئی بھی بستی ہو اگر اس کو مدینہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہو یعنی مدینہ اس کا لقب ہو اس کا نام رکھ دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ ہی ہے یعنی کہ اس کا اسم بھی مدینہ ہے جیسے ایک شخص اس کو دنیا مومن کے نام سے جانتی پہچانتی ہے لیکن حقیقتا وہ مشرق ہے تو وہ مومن نہیں مومن اس کا لقب ہے بلکل اسی طرح جسے آج تک مدینہ کہا جاتا رہا اور مدینہ کہا جاتا ہے وہ مدینہ نہیں ہے مدینہ اس کا لقب تو ہو سکتا ہے مدینہ اس کا اسم نہیں ہے یعنی دیکھیں کیا اس میں دین موجود ہے یعنی کہ وہ خطہ وہ بستی کیا فطرت پر ہے اگر تو وہ فطرت پر ہے تو وہ مدینہ کہلائے کہ اس کا اسم مدینہ ہے اگر وہ فطرت پر نہیں ہے وہاں فطرت کی ضد ہے اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے خلق میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تو وہ کریا ہے وہ مدینہ نہیں ہو سکتا اب ناظرین اس کے باوجود ان حقائق کے کھل جانے کے باوجود بھی اگر کوئی بازد رہے کہ نہیں مدینہ صرف وصرف یسرب ہی ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے تو پھر لا تداد سوالات پیدا ہوتے ہیں مثلاً قرآن میں مجموعی طور پر چودہ مقامات پر لفظ مدینہ کا استعمال ہوا اور ان چودہ مقامات کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ان میں سورہ العراف کی آیت نمبر ایک سو تئیس سورہ توبہ کی آیت ایک سو دس سورہ توبہ کی آیت ایک سو بیس سورہ یوسف کی آیت نمبر تیس سورہ الحجر کی آیت نمبر ستاسر سورہ القحف کی آیت انیس سورہ القحف کی آیت بیاسی سورہ نمل کی آیت نمبر اٹھالیس سورہ القصص کی آیت پندرہ سورہ القصص کی آیت اٹھارہ سورہ القصص کی آیت بیس سورہ الاحزاب کی آیت ساٹھ اور سورہ المنافقون کی آیت نمبر آٹھ شامل ہے ان تمام آیات کو آپ دیکھیں تو ان میں اللہ سبحانہ وآلہ نے لفظ مدینہ کا استعمال کیا ہے ویسے تو ہم ان چودہ کے چودہ مقامات پر بات کر سکتے ہیں لیکن اس سے ایک تو موضوع وسیع ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ سب مقامات بات بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ہم صرف ان چند مقامات پر بات کریں گے جو نہ صرف ہمارے موضوع کا احاطہ کریں بلکہ حق بالکل کھل کر سامنے آ جائے